ہم نے بھئی یہ last forget password جو ہے وہ complete کر لیا تھا لیکن forget password کو بھیجنے کے لیے ہم نے ای میل کا setup نہیں کیا تھا ہم نے یہاں پہ ایک to do لگا دیا تھا بس کہ ہم یہاں پہ سے ایک ای میل بھیجا کریں گے تو آج ہم نے ای میل اور sms یہ دو چیزیں کیسے send ہوتی ہیں وہ ہم نے آج دیکھنا ہے صحیح ہو گیا دی اور سب سے پہلے ہم ای میل پہ چلے جاتے ہیں postmark ایک service ہے postmark ڈاٹ کوم اے نہیں یہ نہیں postmark ای میل لکھا ہے میں نے اچھا postmark app ڈاٹ کوم ہے یہ صحیح ہے postmark app ڈاٹ کوم نام ہے اس کا اچھا تو اس میں میں login کر لیتا ہوں میرا ایک آنٹ ہوپفول اس میں بنا ہوگا اکے اچھا جی تو جب یہ account آپ open کریں گے تو کچھ اس طرح کی screen آپ کے سامنے آ جائے گی اچھا اس میں نا تین چار چیزیں نوٹ کرنے والی ہے نمبر ایک اس میں servers ہیں صحیح ہے نمبر ایک اس میں servers ہیں آپ کو اپنا ایک میل server بنانا ہوگا نیا میرے پاس یہ دو تین میل server بنے ہوئے ہیں پہلے سے جو ایک تو سیلانی کی ایک دوسری class میں میں نے بنایا تھا وہ ہے ایک بلا لے آئی کر کے کوئی ایپ میں نے بنائی تھی تو اس کا access مجھے دیا تھا کسی client نے وہ ابھی تک ہے میل server کیا ہوتا ہے ہاں اب میل server کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے نا بنائیں گے تو پتہ جل جائے گا اچھا تو میں نے کہا create server ایک نیا server create کرنے جا رہا ہوں تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے server کا کوئی نام دے تو تو میں نے کہہ دیا کہ بھئی batch 8 demo server ٹھیک ہے کوئی یہ color pick کر لو تو میں نے purple color pick کر لیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو live مطلب deliver actual میں وہ message deliver کریں یہ آپ کو send box چاہیے ٹھیک ہے send box میں یہ ہوگا کہ اصل میں جب آپ email بھیجیں گے تو email send ہو جائے گی یہاں سے وہ آپ کو response میں ok دے گا لیکن actual میں email send نہیں ہوتی صحیح یہ actual میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم فیلحال جو ہے وہ live بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیونکہ آپ کے بس اگر آپ development کر رہے ہیں تو maybe آپ send box بھی بنایا ہے لیکن فیلحال ہم live بنا لیتے ہیں اچھا server type کہہ رہا ہے permanent ہے آپ ایک بار choose کر لیں گے تو آپ اس کو change نہیں کر سکتے بعد میں live کا آپ الگ server بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ایک send box بنا لیا جائے تو create server کا button دبا دیا میں اچھا اس پہ sign up کرنے کے لیے again میں بتا دوں post mark پہ sign up کرنے کے لیے custom email چاہیے ہوتی ہے آپ کو یہ gmail کے email پہ غالبا sign up کرنے نہیں دیتا ہے تو custom email جیسے malikadsisborg.com اس طرح کی email ہے اچھا custom email کیسے بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے domain پہلے بلکہ یہ روک کے وہی process پہلے بتا دیتا ہوں name cheap وغیرہ type کے platforms ہیں یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے domain خریدنا ہوتا ہے جائے گے ٹھیک ہے جیسے تم کیا نام تمہارا شارید اب مجھے شارید.com سہی ہے تو میں یہاں پہ آکے شارید.com لکھوں گا اور انٹر کروں گا ٹھیک ہے تو یہ بتا دے گا کہ شارید.com available ہے تو کتنے گئے .com بھی تک نہیں آیا لیکن اور کھل جا سمسم اچھا شارید.ai یہ کہہ رہا ہے کہ موجود ہے اور 69 ڈالر پر AR میں یہ آپ کو available ہو جائے گا مل جائے گا ٹھیک ہے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہوگا ہے خالبان ہے پرابلم کر رہے ہیں انٹرنیٹ یار کوئی پیچھے سے اٹھ کے در ان کو کمپلین کراؤں کاؤںٹر پر کاؤںٹر پر چلے جو یا ادھر آفس میں کہیں بیٹھے ہوں گے یا ایڈ میں ان کو کمپلین کراؤں کے نہیں چل رہا انٹرنیٹ نہیں چل رہا اچھا تو شاریف ڈاٹ کان جو وہ ریجسٹر کر لیا تھا کسی نے 1997 میں اور وہ بیچنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے میں اس کو آفر مار سکتا ہوں اور ایک پوری یہ کہ وہ الیکس کی طرح ایک پورا چکر رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے کوئی اور کمپنی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک ویجن کے نام سے کمپنی ہے تو میں رکھوں گا وی آئی ایس آئی او این ٹھیک ہے ویجن لکھوں گا میں تو ویجن ڈاٹ کام بھی اویلیبل نہیں ہے لیکن ویجن ڈاٹ شاپ ویجن ڈاٹ آئی او یہ اویلیبل ہے یہ آپ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے ایک ڈومین خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کئی سے بزنس ای میل بھی خریدنا ہوتا ہے بزنس ای میل آپ مہت پروبالی کہاں سے بنائیں گے زوہو جو ہے وہ فری بزنس ای میل آپ کو دیتا ہے اچھا جی میل بھی دیتا ہے لیکن جی میل کے پیسے ہوتا ہے پانچ ڈالر کر کے کچھ پیسے ہوتا ہے تو زوہو جو ہے اس کے اوپر آپ سائن اپ کر لیتا ہے اسی ڈومین کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے زوہو کے ساتھ اب وہ کیسے ہوتا ہے وہ ایک ڈیٹیل علم بھی وہ ابھی فیلحال میں کور شاید کرنا مشکل ہوگا میرے لیے تو یہاں پہ جو آپ کو میل ملتی ہے زوہو میل ایک تو یہ اپنا ای میل ایٹریس دیتے ہیں لیکن آپ کسٹم ڈومین بھی اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو کسٹم ای میل بن جاتی ہے مثال کے طور پر اگر میں اپنے کسٹم ای میل پر اس وقت سائن این کروں گا یہ ملیکٹسزبورگ.com اور یہ پاسورڈ اس میں پہلے سے ہی آ رہا ہے لکھا بھا کوئی ٹرمز وغیرہ اس کی چینج ہوئی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے یہ لاغنن ہونے کے بعد ایسا دیکھتا ہے تھوڑا سا اولڈ فیشن ہے زوہو لیکن فری اپشن ہے تو اس لئے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں زوہو کے علاوہ بھی فری اپشن ہو سکتے ہیں جی میل جو ہے وہ پیسے لیتا ہے جی میل اگر آپ ویسے سائن اپ کرتے ہیں جی میل ڈاٹ کام کی ای میل آپ کو منانی ہے تو اس کے تو کوئی پیسے نہیں ہے آپ سب لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملیک ایڈ سیزبورگ ڈاٹ کام پہ کوئی ای میل کرے تو آپ کے جی میل پر آئے تو اس کے پیسے چارج کرتا ہے جی میل ٹھیک ہے وہ فری نہیں ہے اور اچھے خاصے چارج کرتا ہے ویب میل کا میں نے نام نہیں سنا یہ جو ای میل دے گا تو یہ ای میل آپ کو نہیں دے گا آپ اس میں اپنا کسٹم ڈومین کنیکٹ کرتا ہے تو آپ کا یہ کسٹم ای میل بن جاتا ہے اب یہ میرے پاس ای میلز آئی بھی ہیں بہت ساری زیادہ تر مارگٹنگ ای میلز آتی ہیں اس کے اندر تو اگر مجھے کوئی ملیک ایڈ سیز بارگ ڈاٹ کام پہ ای میل کرے گا تو وہ یہاں پہنچے گی صحیح ہے اب اس ای میل سے مجھے اس کو سائن اپ کرنا ہے مثال کے طور پر جب میں پوسٹ مارک کے اوپر سائن اپ کا بٹن دباؤں گا تو اگر میں اس میں یاہو ڈاٹ کام جی میل ڈاٹ کام کا ای میل لکھوں گا وہ مجھے سائن اپ کے فارم پہ ہی روک دے گا کہ بھائی یہ ای میل اللہ آؤڈ نہیں ہے اب بزنس ای میل پہلے لگا جیسے ہی میں بزنس ای میل سے سائن اپ کرتا ہوں تو بائی ڈیفالٹ یہ بات کنفرم ہو جاتی کہ وہ ڈومین میرا ہے جو سس بارگ ڈاٹ کام وہ ڈومین میرا ہے پھر ڈومین پہ بھی کچھ چیزیں ایڈ کرواتا ہی ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں اچھا تو کریٹا سرور کر کے میں نے یہ کیا کر دیا سرور بنا دیا اب سرور کے اندر تین میرے پاس سٹریمز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ٹیمپلیٹس آ رہے ہیں میرے پاس میرے پاس اپی آئی ٹوکن آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اپی آئی ٹوکن میں کوپی کر لیتا ہوں یہ اپی آئی ٹوکن وہ ہے اچھا یہ سرور میں ڈیلیٹ کر دوں گا کلاس کے فوراں بعد تو اس لیے یہ مطلب جیسے آپ کو دکھ رہے ہیں تو اس کو اگر آپ ٹرائی کریں گے سیم لگانے کی تو وہ کام نہیں کرے گا تو اس کا ریزن ہی ہوگا کہ میں کلاس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا یہ ہی پہ بلکہ کلاس کے دوران کر کے ہی جاؤں گا صحیح ہے تو یہ میں نے کیا کر دیا یہ اپی آئی ٹوکن جو ہے میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا کیونکہ اس کو میں یوز کرنے لگوں گا ای میل بھیجنے کے دوران اس کے علاوہ میں سیٹنگ پہ جاؤں گا اور سیٹنگ پہ جا کے میرے پاس کچھ آپشنز ہیں ریپورٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اگر میں چاہوں تو آن کر سکتا ہوں اس کو میں نے ایمیل کر دیا اس کو بھی میں نے ایمیل کر دیا دونوں چیزوں کو ایمیل کر دیا اچھا ڈیلیٹ کر سکتا ہوں اس سرور کو میں یہاں پہ اچھا سینڈ ایمیل یوزنگ آور ایس ایم ٹی پی سرور ایمیل کا جو پروٹوکول ہے جیسے جب آپ ویب سائیٹ وزیٹ کرتے ہو تو یو آرل لکھتے ہو تو وہ جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ ایسٹی ٹی پی پروٹوکول ہے جو ایمیل ریسیف کرنے کا اور سینڈ کرنے کا میکنیزم ہوتا ہے اس میں جو ایس ایم ٹی پی پروٹوکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایس ایم ٹی پی کے ذریعے آپ ایمیل بھیج رہے ہوتا ہے جب آپ کسی کو ایمیل کرتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے کوئی کسٹمایزیشن کو اپشن دیا ہے ایم نوٹ شور کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ چار تین چار سیٹنگ ہے اس کی بہت ہی سمپل سا ایک حساب کتاب ہے اس کا اب ہمیں اگلا کام کیا کرنا ہے یہ تو میرا ایک سرور یہاں پہ create ہو گیا ایمیل سرور میرا کیا ہو گیا create ہو گیا اب میں جاؤں گا اس کی documents میں اور documents میں جا کے میں یہ دیکھوں گا کہ بھائی اب انہوں نے documents میں کیسے بتایا ہے ایمیل بھیجنا ٹھیک ہے اپی آئی ٹوکن مجھے مل گیا سب کچھ ہو گیا اکے ہو گیا serving یہ رہا user guide میں جب میں جاؤں گا تو sending e-mail with api اور sending e-mail with smtp تو میں with api کر کے try کرتا ہوں فیلال کے لئے شاید مجھے setting میں بھی اس کو api رکھنا تھا وہ setting میں کیا ہویا تھا api ہویا تھا set automatically delete message order instead of our rest api اچھا یہ enable رکھو disable رکھو rest api یہ تو کام کرے گی کرے گی یہ smtp کا enable disable ہے خیر تو میں اس کو enable ہی رکھتا ہوں جو default setting ہے enable تو میں اس کو enable ہی رکھتا ہوں اچھا تو میرے پاس یہاں پہ نا send email کر کے کیا بتا دیا اس نے کہ بھائی جم یہ code ہے اس code کے ذریعے آپ send email کریں گے لیکن اس code میں problem کیا ہے اس code میں problem یہ کہ یہ curl کا code لکھا ہے صحیح ہے c url جو ہوتا ہے tool ہوتا ہے اس کا code لکھا ہے مجھے nordjs کا code اگر مل جا تو بہتر ہے یہاں پہ nordjs کا بھی code ہوا کرتا تھا لیکن ابھی وہ شاید یہ page صحیح ترح load نہیں ہوا سارے options آ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کون کون سا والا یہ page صحیح ترح load نہیں ہوا ہے well تو آپ کو کرنا ہے کیا ہوتا ہے actually xios کے ذریعے آپ ایک api call کرتے ہیں اس api کا جو url ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے api کا اچھا اس میں accept json تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ default پہ یہ ہوتا ہے application json جو ہوتا ہے content type یہ default ہوتا ہے اچھا پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے x postmark server token کر کے نا اور اس کے سامنے server کا token لکھنا ہوتا ہے یہ header میں چیز بھیج نہیں ہوتی ہے آپ کو xios سے جواب کر رہے ہوتے ہیں request تو اچھا پھر جو body ہوتی ہے نا آپ کی یہ body ہے آپ کی یہ یہاں سے شروع ہے یہاں پہ ختم ہے تو from لکھنا ہوتا ہے کہ جو email بھیجی جاری ہے اس میں from کے خانے میں کیا ہونا چاہیے اچھا from کے خانے میں آپ وہی email لکھ سکتے ہیں جو verified ہے یہ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر مجھے شارک کی email بتا میں نے کہا شارکres email.com تو سامنے والے کہ شارک نے بھیجا ہے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کو verify کر کے رکھنا پڑتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے verified signatures نام ہوتا ہے اس کا تو یہ میرا signature ہے اصل میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ verified signature کے list میں میرے پاس دو تین email پڑی ہوگی اچھا پھر two کے اندر کوئی بھی email ہو سکتا ہے جہاں میں بھیجنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میرے user کا میرے دوست کا میرے client کا email ہو سکتا ہے جہاں پہ email بھیجنا چاہ رہا ہوں میں اچھا اس کے لئے سبجیکٹ ہوگا سبجیکٹ آپ کو پتا ایمیل میں کیا چیز ہوتی ہے ایک heading آ رہی ہوتی ہے جب تک ایمیل اوپن نہیں ہو جاتا تو سبجیکٹ پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا text کی body بھیج سکتے ہیں آپ یا html کی body بھیج سکتے ہیں دونوں option آپ کے پاس ہیں ایک وقت میں عام طور پر ایک بھیجتے ہیں دونوں ایک ساتھ نہیں بھیجیں گے دونوں ایک ساتھ اگر بھیج دیں گے تو وہ کسی ایک کو پکڑے گا دوسرے کو چھوڑ دے گا صحیح اب یہ نہیں پتا کس کو پکڑے گا وہ ایکسپیریمنٹ کرے کے دیکھ لینا message stream مجھے بتانا ہوتا ہے کہ message stream کون سے والے سے جائے کیونکہ میرے server جب میں نے بنایا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں دو تین streams بنی بھی آ رہی تھی تو مجھے stream بتانا ہوتا ہے کہ کون سے والے میں بھیجنا ہے مجھے اچھا اب یہ stream بنانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ طرح کے message کو نالگ الگ stream سے بھیجیں تاکہ organize کر سکے آبیز لی otherwise matter نہیں کرتا آپ کسی بھی stream سے بھیجنا ہے تو matter نہیں کرتا اس میں outbound ایک بناوا ہوتا ہے پہلے سہی اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو message stream میں آپ جا کر دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوئے default broadcast stream default inbound اور default transactional stream تو transactional email ہوتی ہے اصل میں جو ہم یہ بھیجتے ہیں otp بھی بھیجتے ہیں یہ transactional stream ہوتی ہے transactional email کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ email ابھی بھیجنی ہے فوراں اور جو broadcast ہوتا ہے broadcast کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں email addresses ہوتے ہیں جن پہ میں message broadcast کرتا ہوں بھلے وہ ایک گھنٹے بعد بھی پہنچ جائے کل بھی پہنچ جائے تو مسئلہ نہیں ہے ایک certain time کے اس سے پہلے پہلے پہنچ جائے فوراں بھیجنے والا scene نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں اس کا stream کا میں type set ہوا ہے broadcast inbound inbound کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والی email ادھر email receive بھی ہوتی ہے یہاں سے بھیجتے بھی ہیں receive بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو transactional والے کے اندر میں جاؤں گا نا stream کے اندر تو transactional stream کے اندر جیسے میں اچھا یہ وہاں پہ آرہی ہے وہ چیز نا تو ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی curl کے ذریعے کیسے بھیجا جائے گا اس کی ایک library بھی لکھی بھی ہے انہوں نے تو وہ nod.js پہ میں click کروں گا نا جیسے ہی تو آپ دیکھیں ایک post mark کے نام سے ایک library انہوں نے لکھی بھی ہے ٹھیک ہے انہوں نے لکھی ہے بتا نہیں کسی third party نے لکھی ہے تو ہم یہ library install کر لیتے ہیں صحیح ہے ہم یہ library کیسے install کریں گے اپنے server پہ آئیں گے میں cd کیا کروں گا cd5 react with server اور cd11 صحیح ہے اور یہاں پہ آکے میں کیا کر دوں گا npm i وہ post mark صحیح ہے تو یہ میں نے library ان کی install کر لی library install کرنے سے مجھے benefit کیا ہوگا میرا code تھوڑا clean ہو جائے گا ایسے کر کے require کروں گا ایسے کر کے initialize کروں گا اور ایسے کر کے بھیج دوں گا email اور مجھے promise بھی دے دے گا صحیح ہے آکے اس کو اب require کر لیتے ہیں installation تو ہو گئی ہے require ہم ایسے کر کے نہیں کرتے ہم نیا والا javascript لکھ رہے ہیں اس میں import کر کے ہوتا ہے require ٹھیک ہے تو میں import لکھوں گا اور کہوں گا post mark from post mark right right so یہ میں نے اس کو کیا کر لیا import کر لیا import کرنے کے بعد اس کو یہیں پہ میں initialize بھی کر لوں گا یہ میرا initialize ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کو جو نام ہے وہ client لکھا ہے میں اس کو بول دوں گا post mark client بن کے تیار ہو گیا اب client بن کے تیار ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے email send کرنے کے لیے جسٹ یہ والی بات لکھنا ہے ایسے کر گیا جہاں پہ بھی email بھیجنا ہے میں ایسے کر کے آگے لکھ دوں گا ایسے کر کے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بھیج نہیں تھی نا email یہ میں نے email بھیج دی یہاں پہ ٹھیک ہے اب بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک ایک کر گیا کہ کیا چیز کیا لکھئے اچھا سب سے پہلی بات یہ جو token میرا یہاں پہ رکھا وایا ہے جو API کی ہے وہ مجھے initialize کرتے ہوئے یہ والی دے نہیں تھی نا میری والی اس نے پتہ نہیں کوئی اور سا لکھ دیا اچھا نہیں میرا والا ہی لکھا ہے سمارٹ ہے وہاں ڈاکیمنٹیشن میں ایسا لگایا ہے کہ وہ صحیح چل رہا ہے اچھا اس پوائنٹ پہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو API کی ہے نا میرے پاس یہ اس طرح کھلی نہیں رکھوں گا اس کو میں کیا کروں گا اس کو میں environment variable کے اندر رکھوں گا تو میں بولوں گا const post mark کیا تھا یہ token سہی ہے ایسے کر کے رکھوں گا میں اور بھائی ایسے کر دوں گا کہ بھائی اگر پہلے تو environment variable سے اٹھایا گا یہ post mark token اگر نہیں ملا وہاں تو یہ بھلا پھر استعمال کر لے جو میرا development token ایک طرح سے دیکھ لو ٹھیک ہو گیا اور obviously پھر میں initialize پھر اس کو نیچے کروں گا بعد میں کروں گا کیا ہٹانا پڑتا ہے environment میں رکھا جاتا ہے یہ جتنے بھی secret item ہے نا یہ تمام کے تمام environment variable میں رکھے جاتے ہیں صحیح ہے کسی کو بھی direct ہم اس طرح نہیں لگاتے ہیں کیونکہ یہ github میں push ہونے لگا ہے نا code میرا تو اس لیے میں جتنے بھی secret item ہے چاہے وہ database کا url ہو چاہے بس jwt کا secret ہو کسی بھی چیز کا وہ وہ میں environment variable میں ہی رکھتا ہوں اچھا تو یہ postmark client میرا بن کے تیار ہو گیا ہے یہاں پہ proper میں نے اس کو environment variable میں سب کچھ رکھوا دیا اب میں بولوں گا postmark client dot send email اب send email کرتے ہوئے دیکھو جو from ہے نا وہ میں نے verified signature ہی دینا ہے اس کے علاوہ دوں گا error دے گا یہ ابھی کر کے بھی دیکھیں گے experiment اچھا two کے اندر میں کونسی email لکھوں گا جس email پہ مجھے بھیجنا ہے یعنی کہ body dot email right ہے نا یہ والی بھیجوں گا میں مشک تو صحیح ہو گیا اچھا body dot email رکھنا زیادہ بہتر رہے گا یا user dot email لکھنا زیادہ بہتر رہے گا میرا خیال ہے user dot email لکھنا زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے دونوں کا مطلب ویسے تو ایک ہی ہے لیکن just for safe side اچھا subject کے اندر میں کیا لکھوں گا one time password اچھا اور company کا نام لکھ دوں گا ایسے کر کے sisbork لکھوں گا اور one time password لکھ دوں گا کہ بھئی sisbork والو نہیں ہے one time password جو بھی آپ کے platform کا نام ہے twitter نام ہے xyz جو بھی اچھا html body کے اندر آپ کیا کرتے ہیں آپ کو جو email ہوتی ہے نا اس کے templates internet پہ بنے بنائے ملتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں یہ html body کے اندر پورا html لکھتے ہیں آپ اچھا وہ کہاں سے آپ کو ملتا ہے آپ یہاں پہ جائیں گے آپ لکھیں گے کہ email templates سہی ہے تو یہ html5 پہ بنے ہوئے email کے ہزاروں template internet پہ موجود ہے پڑے ہوئے ہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے just free والے دکھا دے ٹھیک ہے جی یہ ایک email template ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا جب email کھلتی ہے نا تو اس طرح سے دکھتا ہے نا ایک button آ رہا ہوتا ہے نیچے links آ رہے ہوتے ہیں last میں کچھ ایسے چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے نا تو یہ ایک بناوا ملاوا ہے اب اس کا آپ html کا code بھی copy کر سکتے ہیں اچھا direct یہاں پہ postmark کا شاید link بھی بناوا ہے ٹھیک ہے تو بہت ساری email services کے ساتھ direct بھی یہ کیا ہو جاتا ہے attach ہو جاتا ہے تو آپ یہاں سے اس کا جو html کا code ہے وہ export کر سکتے ہیں کیسے html لکھا لوں میں اس کا اس کو دکھن گا کہیں export zip آئی ہے ھtml اچھا ھtml پہ click کر دوں گا لیکن ہو نہیں رہ click اس پر start editing کرتا ہوں پہلے دوبار well جب آپ اس کو html کے طور پہ download کریں گے تو it would be simple html صحیح ہے اچھا ایک تو یہ جگہ ہو گئی دوسری جگہ ہمارے پاس postmark کے اندر ہی ایک option ہے postmark کے اندر ہی ہمارے پاس اگر میں دیکھو server سے باہر آؤں گا یہ میں نے بنایا نا بھی badge 8 demo server بنایا ہے اس server کے اندر جب میں جاؤں گا server میں دیکھ رہا ہے templates لکھا ہے یہاں پہ click کر کے میں ایک نیا template خود بھی بنا سکتا ہوں صحیح ہے templates ہے میں نے کہا add a template اور add a template کی اندر دیکھو کچھ بنے بنایا template ہے password reset کا ایک template بنایا ہے میں نے کہا password reset مجھے چاہیے ٹھیک ہے اور پتہ نہیں اب یہ کیا پوچھ رہا ہے next کر دیتا ہوں اس کو تو یہ کچھ اس طرح کا email بن کے آ جائے گا میرے پاس reset your password کی جگہ کے دور پہ نا ٹھیک ہے اور اس کو جب میں edit کروں گا edit والی جگہ پہ تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھو بنا کے دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں کیا کروں گا اس کا ایک نام ہوگا password reset اس کا نام ہے نا اس template کا نام کیا ہے password reset نام ہے اس template کا تو میں ایک اور بھی میرے پاس یہاں پہ option ہوتا ہے کہ میں send email with template بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے send email with template اب send email with template میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے template کا نام بتانا ہوتا ہے صحیح ہے template کا مجھے نام بتانا ہوتا ہے اور یہ دیکھو تین پیرامیٹر آ رہے ہیں اس میں تو template کا مجھے نام بتانا ہوتا ہے اور اس کے تمام پیرامیٹرز بتانے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو یہ send email والے document پر ہو نا میں تو یہاں پہ نیچے template والا بھی option آ رہا ہوگا یہ ڈاکیمنٹیشن نہیں اس میں آ رہی ویل ایک کام کرتے ہیں نا اس پہ چلتے ہیں جو ان کی جو library تھی نا postmark npm وہاں پہ نا کیونکہ ظاہر ہے پھر وہاں پہ اس library سے مطالق صرف بات ہو رہی ہوگی یہ ان کی library ہے بھئی یہاں پہ بھی نہیں لکھا بھئی کیا بکواس ہے اچھا یہ ان کا official documentation ہے جہاں پہ یہ library سے مطالق بات کر رہے ہیں postmark js docs کیسے manage کر رہے ہیں documents میں تو سمجھ سے بہار ہے finally میں کیا کروں گا send email with template کر کے اس کو google ہی کروں گا send email with template example یہی کروں گا میں اور کیا کروں گا template api کے نام سے یہاں پہ لگایا اچھا یہ official documentation میں صرف یہ وہ ہی کھول رہا ہے اپنا rest api ہی کھول رہا ہے اچھا دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں from دیتے ہیں to دیتے ہیں اس کے بعد template کی id دیتے ہیں یعنی جو بھی نام ہے اس کا اور اس کے بعد template کے جو parameters ہیں وہ ایسے json میں پاس کرتے ہیں اب user name ہے اس میں otp ہے جو بھی چیزیں اس طرح کر کے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے مثال کے دور پہ میں یہاں پہ جاؤں گا جب templates کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ لکھا ہے hi اس کے بعد name صحیح ہے name اس کا کیا ہے پہلا parameter ہے اب وہ جتنے بھی parameters ہیں وہ یہاں پہ side پہ دکھرے بھی ہوتے ہیں کیسے دکھتے ہیں side پہ layout ہاں کیسے ہو گا یہاں پہ side پہ میں نے ایک list آجاتی ہے پوری کہ بھائی یہ test variables یہ دیکھو اس طرح سے نا یہ سارے اس کے اندر variables ہیں اب product url کی جگہ جو url بھیجو گے وہ button کے click پہ وہ والا url لگا گا well ابھی ہم template کو چھوڑ دیتے ہیں ہم template کے ساتھ فیلحال کے لیے نہیں کر رہے ہیں template ہم نے ایک ویسے بنا دیا ہے یہ ادھر پڑھاوا ہے password research کے نام سے پڑھاوا ہے template لیکن ہم اس کو use نہیں کریں گے ہم اس کو fill وقت ہم plain text بھیجیں گے بندے کو اور اگر آپ چاہیں تو internet سے کوئی html اٹھا گے بھی اس کو html body میں وہ پورا html رکھ سکتے ہیں تو وہ کام simply کرے گا اچھا میں آ جاتا ہوں streams میں streams میں آنے کے بند میں واپس سے transactional stream میں جا رہا ہوں اور transactional stream میں جا کے میں نے یہ سارا کچھ یہاں پہ لکھ دیا ہے اور اس میں کچھ رہ تو نہیں کیا ابھی اور ہاں اب یہ اس میں رہ گیا کہ یہ جو میں بتا رہا تھا from کے اندر جو بات لکھوں گا اس کے لئے مجھے verified کیا چاہیے ہوگا signature چاہیے ہوگا تو یہاں top پہ آپ دیکھو server کے پڑوس میں نے sender signature لکھا ہوئے sender signature میں میرے پاس دو sender signature اس میں add ہوئے 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 ہیں no reply add the red بلا لے آئے اور info add the red sysborg.com یہ دو میرے پاس add ہوئے 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 ہیں اچھا اس میں اگر میں نے ایک نیا signature add کرنا ہے صحیح ہے sysborg.com والے domain میں ایک نیا signature میں میں نے add کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں add a signature دباؤں گا کیا لکھنا چاہ رہا ہوں میں میں لکھنا چاہ رہا ہوں no dash reply اور no reply ملا کے لکھ دو کیا کہہ رہے ہیں no reply emails are not recommended read our blog info lکھ دیتا ہوں پہلے کیا بناوا تھا ابھی جو تھا info ہی تھا ایک منٹ ہے back کر کے دیکھتے ہیں پہلے جو بنا پہ اس سے ظاہر ہے different ہوگا اچھا info add the red sysborg ہے نا تو میں اس میں malik add sysborg بنا دکھا صحیح ہے یہ اچھا پورا نہیں لکھنا مجھے صرف malik لکھنا ہے صحیح ہے پورا نہیں لکھنا ہوگا اچھا یہ کر دیا میں نے اچھا اس email signature کی اندر جو from میں ظاہر ہے نام بھی تو ہوگا ایک تو email ہوتی ہے ایک نام ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو email بھیجوں گا اپنی personal email سے تو لکھاوائے گا کہ انزما malik send you an email جو میں نے نام سیٹ کیا ہے جی میل کی اوپر اپنے تو وہ نام اس میں کیا جانا چاہیے میں نے کہا بھئی admin of sysborg ایسے کر کی جانا چاہیے ٹھیک ہے یا میں چاہ رہا ہوں کہ صرف sysborg لکھاوائے صحیح ہے جو بھی نام ہو سکتا ہے کوئی بھی reply to email دوسری email پہ reply لانا چاہتا ہوں میں تو وہ یہاں لکھ سکتا ہوں یہ ہر email servis میں ہوتا ہے نہیں وہ verify نہیں ہوگی چاہیے وہ بس یہ کرے گا کہ جیسے عام تو میں no reply بناتے ہیں اس پہ reply receive نہیں ہوتا اب مثال میں info address sysborg سے بھی بھیج رہا ہوں ملیگر sysborg سے بھی بھی بھیج رہا ہوں اور بھی دو چار email جس سے میں long email بھی 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 لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے contact back کرے نا وہ تو میری ایک email پہ کرے جس کو میں روز چیک کرتا تو میں اس میں یہاں پہ لکھ دوں گا optional ہے یہ فیلحال ہم نہیں لکھتے create signature کا button دبا دیتے create signature کا جیسے ہی میں button دبا یا تو اس نے مجھ سے کوئی verification وغیرہ کچھ بھی نہیں یہ دو چیزیں مجھ سے مانگتا ہے اچھا مجھے اس کو add کرنے کے بعد عام طور پر کیا کرنا ہوں دی ای سیٹنگ پہ کلک کروں دی ای سیٹنگ کے اوپر جا کے میں یہ جو بات لکھی ہوئے یہ جا کے اپنے ڈی ای میں جا کے ای ای دی ای بات جو اس کیا ہے نا ڈی ای سی ہے تو میں نے کیونکہ یہ already add کیا ہوئے تو اس لئے مجھ سے یہ پوچھ رہا نہیں ہے ڈومین کہا سے کیا ہوئے ہے ڈی 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 ہوتی اس کی یہ میں سائن ان کر لیا اس پر بے بھائی یار کنفرمیشن کوڈ بھیج رہا ہے مجھے بھائی اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں کوئی اور ہوں بس یار جتنا یہ کارٹ لیتے ہوتنا پی کر دیتے میسیج تو نہیں آئے اس کا بھی دک کیا سین ہے گرلی مجھے گئے بھائی یہ میں نے گو ڈی پہ لگن کر لیا ہے میرے پاس یہ ڈومین آویلی ہے سس بارگ ڈاٹ کام ٹھیک ہے اور میں یہ مینج ڈی ای 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 اس کے اندر کی ویلیو کے پیرز ہوتے ہیں کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں کھولنے میں کیا ہے کھول کے نہیں دکھاتے ہی عام طور پر کیونکہ اس میں یہ جو آپ کو دیا ہو ہے اگر میں ڈی ای نی سیٹنگ پہ جاؤں گا تو انہوں نے دیکھو کیا دیا ہو ہے مجھے انہوں نے مجھے ٹیکس ریکرڈ دیا ہے کہ ٹیکس ریکرڈ آپ کرو ہوسٹ نیم میں یہ لکھنا اور ویلیو میں یہ لکھنا اور لکھ کے ادھر سیف کرو جیسی آپ لکھ سارے یہاں پہ ہے اصل میں ریکرڈ میں یہ ریکرڈ ہوگا یہاں پہ وہ ٹیکس ریکرڈ لگے ہوگے پتہ نہیں لگے ہوگے ہونا تو چاہیے اسی میں ہی گئی اچھا یہ ٹیکس ریکرڈ آگے تین ٹیکس ریکرڈ ہے صحیح ہے اس اس میں سی نیم ریکرڈ بھی ہوگا جو انہوں نے دیا ہوگا پی ایم ریکرڈ لگا ہوگا تو آپ نے جس کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سے ایڈ نیو ریکارڈ کر کے اور ایک نیا ریکارڈ کر دیں گے تو ٹھیک ہے اچھا جب یہاں پہ ایڈ کرتے تو اس کو پروپگیر ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے چھوٹا سا وہ بھی میں لگے آت ہو بات دوں ڈی ای ای چیکر ڈو آر جی یہاں پہ آئے کیا اپنے اس کو فوراں چیک بھی کر سکتے آپ مثال کے طور پہ میں نے جو add کیا ہو ہے کوئی بھی ہے sysborg dot com ہے جو dot com ہے اس میں میں کوئی text record ڈھونڈ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک کون کون سی جگہ پروپیگیر ہو چکا ہے تو میں کیا کروں گا simply آگے یہاں پہ sysborg dot com اور text اور search ماروں گا تو یہ سب جگہ پروپیگیر ہو چکا ہے دنیا میں صحیح اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کہیں سے کوئی لکھے گا sysborg dot com تو وہ میری جگہ پہ 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 جو میں ڈومین پہ سیٹ کیا گا صرف ایک جگہ کو چھوڑ کے میکسی کو میں یہ پروپیگیر نہیں ہو آگا یہ ڈین سرور ہوتے ہیں یہ ڈاؤن بھی ہوتے رہتے ہیں وقت پہ وقت تو میری بھی یہ سرور ڈاؤن ہو گیا اور اب یہ دوبارہ up ہو ہے تو سب جگہ سر ریکار کو فیچ کرے گا اور دوبارہ سی up ہو گا اچھا ایک دو ڈین سرور ڈاؤن ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مثال کے دور پہ میں آس ڈاؤ ڈاؤ کام لکھوں گا تو ڈین ڈین ایس پہ جاتا ہے تو اگر بند ہو گیا تو کسی دوسرے پہ چلا جائے اس کے آگے پیچھے دس ہزار اور اچھا یہاں پہ دنیا کے سارے ڈین ایس نہیں دکھاتا یہ سہی ہمارے پاس شاہر ٹرانس ورڈ جو مین ڈین ایس پورے پاکستان کا وہ کرتا ہے تو یہ مین دکھا رہا ہوتا ہے پورے کنٹری کے اندر مین ہوتا اگر اس کے بات پورے کنٹری میں سب کو بتا ہے اچھا تو یہ ڈین ایس مین اپ کو جب اپ ملے گا گوڈ ڈی کے اوپر جب آپ ایک ڈومین پرچیز کر چکے ہوئے اچھا ایک اور بات بات دوں جب آپ فائر بیس کے اوپر اپنی ویب سائٹ تو وہاں پہ ایک کسٹم ڈومین تو ایڈ کسٹم ڈومین پہ آپ کلک کرتے نا تو آپ سے کہتا ہے کیا ڈومین لگانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ education dot sysborg dot com یا air dot sysborg dot com تو جیسی میں لکھ کرتا ہوں مجھے ایک ٹیکس ریکرڈ دے دیتا ہے یا ایک ریکرڈ ایک education dot sysborg ہے ایک اور بھی پتا نہیں کون سا ہے ٹھیک ہے ایک صرف sysborg بھی ایک main domain اس پہ کھولو کے تو ایک static website بنی بھی اس پہ سمپل سا landing دیں دیں اس پہ ہمارا canada والے office کا بھو لگا گیا ایڈرس و ڈڈرس فون نمبر تو سیسborg پہ جو بھی جیسے google ہے ابھی کتنی چیزوں پہ dot google جلتا ہے photo dot google dot com mail dot google dot com docs dot google dot com ہے اس طرح ابھی maps بھی google پہ آگیا جو پہلے ہوتا تھا google map کا لگ ہوتا تھا URL ایسے کچھ ہو گیا ایسے کچھ ہو گیا تو ایسی کھلتا ہے نا maps dot google dot com ایسے کھلتا ہی نہیں اچھا اب یہ چینج ہو ہے پہلے یہ maps dot google تھا اب google dot com slash map ہے اس کے بارے میں کافی controversy بھی چل رہی ہے پتا ہے نا آپ کو کہ یہ map اصل میں google dot com کے domain پر آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ google search کو آپ کی location کا ارواق پتا ہے یہ انہوں نے بہت wise decision لیا google والو میں اس dns management کو بند کر دیتا ہوں جب 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 آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے google map use کر لیا نا اگر تو game خدا آگیا کیونکہ وہ google dot com کے same domain پر آگیا پہلے الگ 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 سنڈر signature جب تک نہیں لگ اپ email send نہیں کر سکتے اس کے ساتھ وہ error دیتا رہے گا بھائی یہ verify نہیں verify نہیں یہ sender invalid ہے sender signature error دیتا رہے گ تو یہ green tick لگ جائے گ تو اس کے بعد آپ you are good to go اچھا میرے پاس کیونکہ وہ same domain پہ ایک نیا add کیا نیا ایمنا تو اس لئے پوچھا نہیں اس نے بولا چلو ساہیے same domain پہ چلے گ کسی نے مجھے access دیا بلال dot ai میرا domain نہیں کسی client کو میں بنا کر دیا تو اس نے شاید وہ domain ختم ہو گیا یا کچھ اڑا دیئے record تو یہ cross لگ گیا تو اس domain کو لے کے میں نہیں بھیج سکتا شاید تین ٹک ہوتے ہیں ٹوٹل ایک ٹک یہاں یوزر میں میں کسی اور کو access دینا چاہوں اگر تو میں دے سکتا ہوں بلکل ایک 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 چیز ہیں اندر جاتا ایک چیزیں ایک چیزیں ایک ایک چکا اچھا یہ یہاں پہ ایک ایک بلنگ دیتا اچھا تو ہم جلدی سے کیا کرتے ہم آ جاتے ہیں ادھر اپنے کوڈ میں اور میں کہتا ہوں بھائی info at the red sisborg dot com یہ سینڈر ہوگا اس یونزر کو ای میل بھیجنی ہے اور سبجیکٹ ہوگا کہ بھائی ون ٹائم پاسورٹ ہے یہ اور html بارڈی کچھ بھی نہیں ہوگی html بارڈی نہیں بھیج رہا ہوں صحیح ہے میں بھی بھیج رہا ہوں بلکہ چلو html بارڈی بھیج دیتے ہیں html بارڈی بھیج دیتے ہیں صحیح ہے html بارڈی بنانی پڑے گی مجھے میں کہتا ہوں بھائی h1 صحیح ہے ایک سیمپل سی ہیڈنگ لگی بھی ہوگی اور اس میں بڑا آسانا جو ہے میرا otp لکھا بہو صحیح ہے اس کو میں نے بیک ٹک بنایا ہے تاکہ میں اس کے اندر وہ ویریبل لکھ سکوں otp بھالا تو میں یہ otp جو ہے یا جو constant otp بناو ہے یعنی plain text میں جو otp کا جو form ہے میرے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا صحیح ہے یہاں پہ ایسے لکھ دیا میں اور بھی اگر آپ کو html میں جس اس ویجے سے دکھا رہا ہوں کہ html چل جاتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بڑا سا h1 ہے تو مطلب html صحیح چل رہا ہے اچھا اس کے اندر جو html لکھی جاتی ہے تو اس میں کچھ restrictions بھی ہیں یہ بھی سن لو بھر سے اس میں آپ java script نہیں لگا سکتے صحیح ہے صرف html اور css لگتی ہے ایکسٹرنل کوئی link نہیں attach کر سکتے بہت ساری restrictions ہوتی ہیں اچھا image آپ ایزا فائل نہیں لگا سکتے تو جب آپ ابھی template بٹھائیں گے email والے template جو انٹرنیٹ سے بنے بھی مل رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ code تھوڑا سا عجیب طریقے کا ہوگا آپ کہیں گے رہے یہ ایسا کیوں لکھا گا ہے تو وہ اس لئے لکھا گا ہے کہ اس میں allow نہیں ہے بہت ساری چیزیں java script تو بالکل یہ allow نہیں ہے صرف ایک کوئی ہے ایک ایمیل سرور جو java script allow کرتا ہے باقی کوئی بھی نہیں کرتا وہ بھی کوئی تھکا ہوا پتہ نہیں پرانے زمانے کا ہے تو یہ آپ کا جو ایپل میل ہے اور یہ جی میل ہے اور یاہو ہے یہ سب کوئی بھی allow نہیں کرتا java script کا tag اگر لگا باؤ گا اس tag کو وہ اڑا دوتا ہے وہ java script لوڈ ہی نہیں ہوگی آپ کے بس لوڈ ہوگی جب email ادھر پہنچے گی ادھر لوڈ نہیں ہوگی صحیح ہے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایمیل پہنچے تو وہ ایسا ویب پیج ہو تو اس پر میں کوئی کنڈیشنل چیز لگا دوں کچھ ایسا کر دوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ٹھیک ہے انیمیشن وگر آپ لگا سکتے ہیں لیکن ایسا فائل نہیں لگا سکتے وہ پھر بے سکسٹی فور کر کے لگاتے ہیں آپ یہ کچھ نے کوئی جوال کرتے ہیں یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آئی ایم جی اس کا سورس کوئی دوسرا تیسرا ہو یہ نہیں کر سکتے ہیں اس رسی والا کام نہیں کر سکتا ہے بے سکسٹی فور اب جب تم اٹھاؤ گے یہ ایمیل کے ٹیمپلیٹ تو اس میں تم دیکھ لے نا وہ بے سکسٹی فور کیا ہوتا ہے بٹن پہ اینکر تیگ لگ سکتا ہے اینکر تیگ لیکن جب آپ کلک کر ہوگے اس کو تو وہ ایک نئے ٹیب میں کھلتا ہے وہ ادھر نہیں آپ کو جانے دے گا وہ لنک یعنی وہ ایسا تیکس ہے کچھ ایس ایمیل کے بھی ایس ایمیل کے بھی بہت سارے ایس ایس ای وہ ہیں جو الاؤ نہیں کرتا یہ ایس ایمیل کے بھی گینے چونے ٹیگز ہی چلتے ہیں اس میں ہی نہیں پیراغر آپ ہیڈنگ ویڈنگ یہ وہ سی ایس اے سی بھی تمام سی ایس 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 ای سال ایس ای سال نہیں کرتا وہ اور فور دہ ویری گوڈ ریزن کہ ایمیل کے ذریعے کوئی ایسا ہے میلویر آپ نہ بھیجنے بندے کو جو جیسی کلک کرے تو اس کا کمپیوٹر ہی کچھ malfunction کر جائے صحیح ہے تو کہ ایسی چیز یا کوئی trojan horse وغیرہ ڈال کے نہ بھیج دیں کہ جو وہ کلک کرے تو وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے background میں کچھ چل جائے ایسا یا email کھولتے ہی وہ گانا بجنا شروع جائے اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ اس میں نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ چلائیں جب آپ لکھیں گے نا code تو آپ کو automatic پتا چل جائے گا کیا کیا چیز آپ کے کام ہی نہیں کر دی html body لگا دیا میں نے اور outbound یہ message stream ایک inbound ہوتا ہے ایک outbound ہوتا ہے outbound ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں اب یہ i'm not sure کہ یہ required parameter نہیں ہے شاید okay اب مجھے یہ promise دیتا ہے کیا ہاں مجھے promise دیتا ہے اچھا promise دینے کا مطلب ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں await لگا دوں گا ایسے کرے گا یہ await ادھر رک جاؤ ادھر ہی تھنڈے ہو گئے جب تک یہ email جا رہا ہے نا ادھر ہی کھڑے رہو کیونکہ میرا یہ async function ہے اوپر تو یہ await لکھنے سے کیا ہوگا یہ جب تک email send نہیں ہو جاتا یہ اگلی line پہ نہیں پہنچے گا اگر email send ہونے میں کوئی error آ گیا تو سیدھا catch میں چلا جائے گا اور اگر email proper send ہو گیا تو یہ میرا response send ہو جائے گا کہ بھائی آپ کے email پہ جا چکا ہے اچھا جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں فوری طور پر اس code کو run کر لیتے ہیں update password اور میں نے کہا کہ npm run dev یہ میرا server چل گیا اور میں نے کہا کہ cd web npm start یہ میرا کیا چل گیا front end چل گیا اچھا اب obviously مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک نیا account create کرنا پڑے گا ایک ایسے email سے جو کہ real email ہو صحیح ہے اور وہ real email کے لیے میں sign up پہ آ جاتا ہوں اور میں لکھتا ہوں کہ nام جو ہے وہ m in the mom proper name لکھتا ہوں میں اس پر اچھا آپ email کے اندر بندے کو نام سے مخاطب کرنا چاہے تو obviously آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں مثال کے دور پہ یہاں پہ آ کے بولتا ہوں کہ یار ایک paragraph ہوگا ایسے اور اس paragraph کے اندر لکھا ہوگا کہ hi اور اس کیا کہ یا نام ہوگا بندے کا کہ user dot name user dot first name ٹھیک ہے اور ساتھ میں user dot last name ٹھیک ہے you requested for forget password here is your otp ٹھیک ہے it is only valid for five minutes ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک پیرا گراف بنا دیا اور اس کے نیچے میں نے وہ بنا دیا اس کو obviously مجھے ایک ڈیف کے اندر پیک کرنا پڑے گا پورے کو صحیح ہے یہ html body میری پوری تیار ہو گئی ہے جس میں میں نے بندے کو نام سے مخاطب کر لیا ہے ٹھیک ہے تاکہ میں یہاں پہ میں proper نام لکھ رہا ہوں تو پھر ای میل میں یہ نام بھی لکھا با جائے گا میرے پاس اچھا password میں فیلال اس میں رکھ دیتا ہوں one two three four five one two three four five اور کونسول کو میں کھول کے رکھتا ہوں تاکہ کوئی بھی error آئے تو مجھے دکھے اوکے ای میل میں ہاں یار وہ last name تو ہم نے رکھا ہی نہیں تھا نا well چلو جو بھی ہے وہ چلا جائے گا اس میں ml.i.gmail.com صحیح ہو گیا جی اور میں نے sign up کا button دبا بیا کیا ہوا پوسٹ میں پاگل ہوگی ہے یہ user already exist کہہ رہا ہے یہ تو اچھا چلو پھر اس سے login کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اچھا یہ تو یہ real scenario بن گیا ہے کہ اس سے پہلے سے user موجود ہے اور مجھے password اس کا موجود ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا password کیا ہے تو میں نے کہا send otp send otp کا button جیسی میں نے دبایا تو server پہ میرے 500 ہو گیا دیکھتے ہیں چلکے کہ کیسے 500 کیا ہوگا ہے اچھا the request is specified neither template id or not template alias okay وہ اوپر میں نے template کر دیا تھا نا یہ والا تو اس کو مجھے کیا کرنا ہے with template ہٹانا ہے صحیح ہے send email صرف normal والا کرنا ہے صحیح اب دوبارہ try کرتا ہوں send email ٹھیک ہے send ہو گیا email یہاں پہ کیا لکھا با گیا اچھا یہاں پہ کیوں میں نے اس کا response کو print نہیں کروایا اس کا آنے والا جو response ہے just یہاں سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ error نہیں آیا تو send ہو چکی یہ email اب میں جا کے اپنا mail box کھولوں گا mail.google.com ٹھیک ہے جو کہ پہلے سے full ہے اور full ہونے کے بعد کیا آتا ہے email آتی ہے full ہونے کے بعد میرے حساب سے تو email ہی نہیں پہنچی اچھا نہیں بھے میں شاید نہیں صحیح email پہ بڑھا ہوں چلو اس پہنم میں چیک کر لیتے ہیں ادھر پہنچا ہی نہیں ہے بھائی کچھ بھی نہیں آیا ادھر نہیں mail تو آئے گی mail مجھے یہاں پہ پتہ چلے گا اس کے ڈیش بورڈ پہ پتہ چلے گا مجھے میں ریفرش کروں گا وہ ون ہو چکا ہوگا ایک کام کرتے ہیں اس کا جو response ہے نا وہ print کروا لیتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ response ہا گیا رہا ہے const email response ٹھیک ہے equals to ایسے کر دیتا ہوں اور email response کو کیا کرتا ہوں میں ادھر نیچے print کروا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں بھائی کہ اب مجھے اس email پہ OTP بھیجو صحیح ہے OTP یہ دوبارہ اس نے بولا ہے کہ send ہو چکا ہے اچھا یہ email کا response نا میرے پاس یہ آیا ہے submitted add اتنے بجے اور message id یہ ہے اور اس email پہ بھیجا گیا ہے message ok مطلب یہاں سے بلکل صحیح proper send ہوا ہے یہاں سے بلکل صحیح proper send ہوا ہے info add the red sysbork سے آنا چاہیے میرے پاس اس email کو یہاں پہنچ جانا چاہیے info add the red sysbork سے میرے پاس کوئی email آئی بھی گیا یہ آئی فیدر لگن یہ بہت پرانی ہے یار اصل میں میرے پاس na email میرا یہ google drive فل ہوا ہے اس کی بے بھائیس کو یہ پتہ نہیں کیسے فل ہو گیا ابھی میں recently میں نے 2-3 gb خالی کیا تھا اس میں سے اور یہ پھر سے فل ہو گیا ہے email کہاں آ رہی ہے اچھا اکتاری 48 اچھا اچھا یہ تو میں نے نورڈ میلر سے کیا ہے آئی ایمیل تو آ رہی ہے صرف میرے پاس نہیں آئی صرف یہ کیا چکر ہے یار میں نے email کی سپیلنگ تو صحیح لکھی ہوئی ہے نا mlik s ingr.gmail.com نہیں یار سپیم میں بھی نہیں ہے نا سپیم میں تو ایسی ایسی email آتی ہے بہترین آپ کھولو گے ایک دو email آپ بولو گے استاد میں ابھی ملین آئر بننے والا ہوں آج ہی کی رات میری وہ رات ہے جس میں میں ملین آئر بن کے سپر اٹھوں گا میں پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچ رہی ادھر آ کے ادھر بھی تو کچھ نہیں بتا رہی ہے نہیں email تو small ہوتا ہے m ag m ta m bu m m گوگل فوٹوز نے ساری جگہ لیوی ہے ساری جگہ لیو 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 ہے اجگہ لیو ہے جس کی وجہ سے یہ ایمیل سنڈ نہیں ہو رہا ساری جگہ لکھا ہے ساری جگہ لکھا ہے اپنا یہ ایکٹیوٹی میں بتا نہیں رہا کہ ہاں بھائی یہاں سے ایمیل سینڈ ہوئی ہے بھائی اب بتا رہا ہے اب یہ کیوٹ بتا رہا ہے کیوں ہوئی ہوئی ہے کیوں کا مطلب ہوتا ہے سینڈ نہیں ہوئی ایکچلی لائن میں لگی ہوئی ہے اب لائن میں کیوں لگی ہوئی ہے بھائی ٹرافک جام ہے میں نے تو یہاں سے کچھ چار دو جی بی تک کا دیٹا اڑا دیا ہے اڑے یار ایک کامپ کرتے ہیں نا میرے پاس ایک دوسری ایمیل ہے یہ لوگ ادھر چلتے ہیں چھوڑو اس کو جو فل ہے اس کو فل رینگ دیتے ہیں میرے پاس ایک دوسری ایمیل ہے اس پہ کرتے ہیں اچھا میں دوبارہ جاتا ہوں فورگٹ پاسورٹ پہ اور یہ جو ایمیل ہے نا اس پہ بغیر ایک کامپ برائے پہلے دیکھتے ہیں اس کو روک دینا چاہیے اس کو بولنا چاہیے کہ بھائی نہیں ہے ایک کامپ کچھ بھی نہیں ملا مجھے ٹھیک ہے میں ڈائریکٹ سینڈ وڈی پی کر رہا ہوں تو اس نے بولا بھائی یوزر نوٹ فرم ٹھیک ہے بلکل صحیح بولا سائن اپ کر لیتے ہیں اب آگے ادھر ہم صحیح ہے اور اس میں ون لگاو ہے سیم ایمیل ہے ون لگاو ہے ون ٹو ٹری فور ون ٹو ٹری فور میں نے پاسورٹ رکھ دیا اس کا سائن اپ کا بٹن دبایا اور یہ سائن اپ ہو گیا سائن اپ کرتے ہی میں اگلا کام کروں گا فورگٹ پاسورٹ فورگٹ پاسورٹ پہ آتا ہوں میں اور میں کہتا ہوں بھائی کہ مجھے یہ ون والا جو ایمیل ہے نا ون بھی کہاں لگ رہا ہے ون والا جو ہے نا اس پہ مجھے او ٹی بھی بھیجو آپ صحیح ہے اب دیکھتے ہیں ایراب کیا ہوتا ہے اگر ابھی بھی یہ نہ بھیجینا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا ہی مسئلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دوسرے ایمیل پہ میں نے بھیجا ہے اس بار اور اس کا بھی ہم سپام چیک کرتے رہتے ہیں صحیح ہے سپام میں تو نہیں آیا یہ پوسٹ مار کی تو ڈاؤن نہیں چل رہا گئی مجھے تو لگ رہا ہے پوسٹ مار کی ڈاؤن چل رہا ہے یہ لطلب یار آج ہی ہونا تھا اچھا یہاں پہ دیکھو یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا میں نے ون پہ جو بھیجا ہے نا وہ ادھر نہیں شو ہو رہا ابھی تک ابھی وہ بھی شاید تھوڑی دیر میں شو ہوگا یہ پوسٹ مار کیوں نے شاید ڈاؤن چل رہا ہے well یہاں ہی تک کا کام تھا کوڈنگ میں مزید اور کوئی کام مجھے نہیں کرنا اب یہ دیر سے سینڈ ہو رہا ہے یا جلدی سینڈ ہو رہا ہے یہ پوسٹ مار کی سائٹ سے مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈاؤن ٹائم آیا ہے باتی یہاں سے بلکل یہ پرفیکٹلی سینڈ ہو گیا ہے اس نے مجھے بولا کہ یہ اکے ہو گیا ہے سینڈ ہو گیا اچھا میں کسی بھی ایمیل پہ کلک کر کے دیکھ بھی سکتا ہوں کہ اندر اس کی کیا سیچویشن ہے نا ویٹنگ ٹو بی سینڈ ٹو دہ ریسیپینٹ میل سرور صحیح یہ ویٹنگ پہ لگا ہے اب یہ پتہ نہیں کیوں ویٹنگ پہ لگا ہے اچھا ابھی جو میں نے ون پہ بھیجی ہے وہ بھی یہاں شو ہو گئی ہے کہ بھائی ملی کے سنگر ون پہ بھی ایک ایمیل بھیجی گئی ہے اب وہ ایمیل ہے کیا وہ ادھر لگا ہے ابھی تک کیوں پہی ہے بھائی کوئی ایک ہی سینڈ ہو جائے بہت بیستی کر رہا ہے بھائی کوئی ایک ہی سینڈ ہو جائے سب کچھ صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ سب کچھ اوک کے چل رہا ہے لیکن بس یہ ایمیل سینڈ نہیں ہوگی ویل یار چلو جب تک یہ ایمیل سینڈ نہیں ہوتی ہم نا اب ایس ایمیس کی بات کر لیتے ہیں ہمارے بار پندرہ منٹ بچے ہیں لازٹ کے ایس ایمیس جو ہم بھیجتے ہیں وہ ہم بھیجتے ہیں ٹویلیو سے ٹھیک ہے ایس ایمیس بھیج کے شاید ابھی نہ بتا سکوں میں آپ کو لیکن میں یہ ضرور دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو ایس ایمیس بھیجنا کیسے اچھا جو آپ پاکستان میں میسیج بھیج ہوگے نا ان پاکستان اور پرائس اس کو پی کے آر میں نہیں جا رہی ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہا یہ کیا بکواس ہے اچھا یہاں پر یہ پرائسنگ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے میں بڑھے گا یہ کیسے اچھا اگر آپ کا جو کیریر ہے نا اگر وہ زونگ کا ہوگا تو آپ کو پر میسیج نہیں اتنے کا پڑھے گا ٹھیک ہے ٹویلیو میں سے اتنے پیسے کٹیں گے آپ کے تو دیکھ لیتے ہیں یہ کتنے بنتے ہیں پی کے آر تھرٹی نائن روپے کا بڑھے گا ایک میسیج آپ کو صحیح ہے تو ٹویلیو کی سروس کافی کوسٹلی پڑھ رہی ہے اگر آپ نے پاکستان میں میسیج بھیجنا ہے تو اچھا اون ادر اینڈ یو ایس میں اگر آپ میسیج بھیجیں گے نا کیونکہ یہ یو ایسے کی کمپنی ہے تو یہ آپ کو کافی سستہ پڑھے گا یہ میں نے یو ایس لکھا اور یہ یو ایس کی پرائسنگ آ گئی ہے ٹھیک ہے لوکل نمبر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ایریا کوڈ والے نمبر ہوتا ہے تو ایک میسیج سینڈ کرنے کا یہاں پہ ہے دیکھ لیتے ہیں ہم کی کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک روپے اسی پیسے کا میسیج پڑھے گا اگر آپ امریکہ سے امریکہ کے نمبر میں بھیج رہے ہیں تو تو کافی سستہ ہے یہ ٹھیک ہے اس لیے لوگ ٹویلیو کو یوز کرتے ہیں لیکن پاکستانی نمبر پہ بھیجنے کے لیے کافی کوسکلی ہو سکتا ہے اچھا تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اسی طرح کی ایس ایم ایس بھیجنے والی کوئی اپی آئی تلاش کرنی ہے جو پاکستان کے نمبر پہ آپ کو میسیج بھیجنے والی ایک نمبر یوز کرتے ہیں بہت ہی چیپ ہے وہ سستہ ہے اس میں ہزاروں کے تعداد میں میسیجز بھیج سکتے ہیں کوئی ایس ایشو نہیں ہے اچھا عام طور پہ آپ کا کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ گھو رہا ہوتا ہے USA, Canada, Australia کا ہوتا ہے تو اس کو آپ یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کو صحیح پڑتا ہے اچھا یہ بھی جو میسیج ہے آپ کا وہ کیا ہے یہ سٹارٹ ہے یہ سٹارٹنگ پرائس ہے لیکن once آپ کیا کر دیتے ہیں جب زیادہ میسیجز بھیج دیتے ہیں دس ہزار سے زیادہ میسیج جب آپ بھیجتے ہیں تو اس کا بھی یہاں پہ ایک ذکر ہے ایک ہائی وولیم بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سٹارٹن دس ہزار میسیج کروس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ریڈ اور کم ہو جاتا ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھا وہ ہو گئے انہوں نے اب یہ اگزیکٹلی اس کو ٹیئر ڈاؤن کر رہے ہیں کہ بھئی اگر ویریزون کا کیریر ہے یا ایٹی اینٹی ہے تو کس پہ کیا بنے گا آپ دیکھیں کچھ کیریر پہ بہت ہی کم پیسے بن رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ کیریر پہ یہ اتنے کم پیسے بن رہے ہیں کہ ایک روپیسی پیسے سے بھی کم صحیح ہے یہ آپ کا 0.68 یعنی ساٹ پیسے کا میسیج پڑھے گا اگر ٹی موبائل کا کیریر ہے تو یا یو ایس سیلولر ہے تو تو کافی سستہ ہے ٹویو لیکن پاکستان کیلئے نہیں ہے پاکستان کیلئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی مہنگا پڑ رہا ہے اچھا ہم آ جاتے ہیں اب اس کے سائن ان کر لیتے ہیں اس پر ہم سائن ان کر کے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اندر ریپورٹ ہے آئی ہوپ کہ میرا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ اس میں ایکٹیو ہو ٹھیک ہے کسی کلائنٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے ختم کر دیا اس نیکسس پرسنل اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش یہ پاس ورڈ ہیس بین آٹومیٹکلی ریسیٹ اچھا کچھ عرصے تک آپ لوگن نہیں کر رہا تو یہ آٹومیٹک کیا کر دیتے ہیں اس کو ریسیٹ کر دیتے ہیں we have deducted you twilio.com password doesn't meet our updated password policy اچھا تو اس نے بھولا بھئی آپ کو میں نے بھیج دیا ہے password آپ جا گئے نا اس کو ریسیٹ کر لو عزت سے چلتے ہیں بھئی ریسیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نے مجھے بھیجائے گا ریسیٹ پاس ورڈ چلو ریسیٹ پاس ورڈ کر لیتے ہیں لوگن کرنے نہیں دے رہا ہو تو میں نے اس کو کہا کہ suggest a strong password ابے یار کیا بکواس ہوئی well اس میں میں نے کوئی ایسے لگاتا ہوں لمبا چھوڑا پاس ہے ابے یار ابے یار جی کیا بکواس ہے چلو کچھ پر ڈنگا لگاتا ہے چلو کچھ پر ڈنگا لگاتا ہے چلو بھائی چینج ہوگیا اپ ڈیٹ کوئی یہ کس پہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے اب مجھے یہ ٹو فیکٹر بھیج رہا ہے پر ڈیٹ یار اجیب یہ بہت زیادہ نہیں کر رہا ہے ڈنگا لگتا ہے کمپیوٹر کو کبھی بھی یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ آپ جلدی میں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب کچھ ہی ڈاؤن چل رہا ہے کہ آج ابھی یہ بھی کیوں میں لگی ہوئے ہیں اتنی دیر سے ایمیلیں ساری کیا ہو رہا ہے آری آج لکھ دو کہ تم sms api لکھ دو کہ فور پاکستان ایسے کر کے تو آرہی جائے گا تو انٹرنیشنل بھی لیکن اس کے پیسے لگیں گے انٹرنیشنل کے اچھا تو یہاں پر ٹویلیو کے اندر نا میرے بھائی آپ ان کی بہت ساری پروڈٹس ہیں ایکسپلور پروڈٹس پر کلک کروں گا نا یہ ساری پروڈٹس کھل جائے گی اس سے آپ میسیجنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے send and receive sms mms اور whatsapp messages ٹھیک ہے ویڈیو کال آپ کر سکتے ہیں انیشیئٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کال یہاں سے ٹھیک ہے پری ڈیفائنڈ ویڈیو اس میں چل رہی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو ویڈیو کال کی ایپس جو بنتی ہیں وہ بھی اس کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں ٹویلیو کے ذریعے اس کے علاوہ چیٹ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اس میں conversation ہے live streams وغیرہ کچھ ہیں یہ ان کی ٹھیک ہے فون نمبر یہاں سے خریدتے ہیں آپ انہی کا ہی فون نمبر ہوتا ہے ایک ڈالر کا دیتے ہیں یہ الاسٹک سپ خرید سکتے ہیں آپ سپ کا اگر فون چلانا ہے آپ نے وہ چیزیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ان کے پاس سے ٹھیک ہے ایمیل سینڈ اور ریسیو کا بھی option ہے ان کے پاس ٹویلیو کے پاس ہم نے پوسٹ مارک سے کیا تھا لیکن وہ یہاں سے بھی ہے ٹھیک ہے ایس ایم ایس کی اور پش نوڈیفیکیشن وہ والی سرویس بھی دیتے ہیں تو ہمیں ان کا جو سرویس چاہیے لے لیکن وہ کون سی چاہیے میسیجنگ چاہیے ٹھیک ہے پوڑے اچھنے سارے پیسے باست ڈالر دی دی اس نے مجھے ٹریل دی اس نے باست ڈالر کا واہ ویل ڈان گریٹ خیر آچھا تو دیکھو پروگرامی بل میسیجنگ ڈیش بورڈ صحیح ہے ایک کام کرتا ہوں میں کسی غلط اکاؤنٹ میں ہوں صحیح ہے اس سے پہلے کہ اس کو ایمیل پہنچے میں اکاؤنٹ اپنا چینج کر لیتا ہوں بہت تیری خیر میرے ٹریل میں تو مائنس میں چل رہا ہے بہت بچوں کو میں نے کر کر کے دکھا دیا ایکسپریمنٹ اصل میں یہ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے جب آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے تھے تو وہ بنا کر دیتا ہے آپ اپنا پرسنل اکاؤنٹ آم طور پر اس میں use نہیں کرتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں میسیجنگ میں اور میں کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ مجھے کیا بولتا ہے کہ بھائی ٹرائی ایس ایم ایس اور ٹرائی ایس ایم ایس کے لیے اس نے مجھے کیا بولا کہ بھائی آپ یہ ایس ایم ایس یہاں پہ لکھو یہ آپ کا نمبر ہے صحیح ہے اس نمبر پہ آپ بھیجو ایس ایم ایس ایم ایس اور فرام کس نمبر سے بھیجنا ہے اس نمبر سے بھیجنا ہے اور باڈی میں کیا رکھنا ہے وہ باتا دو آپ اس کے بعد یہاں پہ مجھے کیا دے دیتا ہے یہ نارڈ جیس کا کوڈ دے دیتا ہے یہ ان کی لائیبریری ہے ٹویلیو کے نام سے ان کا یہ اکاؤنٹ ایس ایڈ اور آث ٹوکن یہ دو چیز آپ کو ملتی ہے یہاں سے اچھا نمبر بھی ایک دن سے ہریدنا ہوتا ہے آپ کو اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں client.messages.create اس کے بعد یہاں پہ آپ کیا لکھتے ہیں service کی id کیونکہ ظاہر ہے آپ کو نا الگر جیسے اس میں mail server create کرتے ہیں اس میں services create کرتے ہیں to کس کو بھیجنا ہے وہ بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو actual message ہوتا ہے وہ بھی بتانا پڑتا ہے وہ تو اس نے نہیں بتایا یہ کیا بکواس ہے actual message جو بھیجنا ہے وہ نہیں اس نے اچھا یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے میں نے کہا here is your otp code اور colon کر کے میں نے 4-5 digit کا code لکھ دیا اوہ تیری کیا کیا یہ میں نے back button دبا دیا میں نے کہا from this اور body میں میں نے کہا here is your otp اور اسے ایسے کر کے اور node.js تو دیکھو ایسے کر کے اس نے بتا گیا body کر کے وہ بات لکھ دی same email کی طرح سے چلتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ بھی انہوں نے mention کی بھی ہے internet آج الگ سلو چل رہا ہے اور بس عجیب ہی معاملات چل رہا ہے ٹھیک ہے npm انسٹال ٹولیو اور اس کے بعد سیمپل کوڈ انہوں نے یہاں پر دیا یہاں سے بھی آپ سیمپل دیکھ سکتے ہیں وہاں ڈاکیمنٹ پہ بھی دکھا ہے سیمپل وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہے نا واتس اپ کا email send اور receive اس میں آتا ہو رہا ہے ٹولیو میں واتس اپ میں سستا ہو جائے نہیں سستا تو خیر کیا ہی بڑھے گا اس کی پرائسنگ ہوگی ابھی دیکھنا پڑھے گا اس کی کیا پرائسنگ ہے کہہ رہا ہے active send box خیر اصل میں واتس اپ کی جو جو اے پی آئی ہے نا اس کے لئے آپ کو ایک تو بزنس ویریفائی کرنا ہوتا ہے فیس بک کے ساتھ ٹھیک ہے جب ہی آپ کو واتس اپ کی ملتی ہے تو ٹولیو سے بھی اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بزنس ویریفیکیشن اسٹل آپ کو فیس بک پہ کرنی پڑتی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے وہ ابھی یہاں پہ شاید ہم cover نہیں کر پائیں گے لیکن واتس اپ پہ اگر آپ نے message بھیجنا ہے تو فیس بک کا ہے واتس اپ تو فیس بک کا account آپ کو چاہیے ہوگا اور وہاں پہ verified business چاہیے ہوگا اور پھر ٹولیو کو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے پہ کرنے ہوگا کیونکہ سرور ٹولیو کا یوز ہو رہا ہوگا واتس اپ کا جو system ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکر کا سرور بنتا ہے اور آپ جو بھی messages کرتے ہیں وہ سرور پہ آتے ہیں اور یہاں سے سرور سے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پی ٹو پی کا کچھ حساب کتاب ہے وہ میں نے خود سے سرور setup کبھی کیا نہیں ہے بٹ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ابھی انہوں نے recently بلکہ business API بھی ایک نکال دی ہے جو web based ہے وہ ان کا خود کا سرور ہے بٹ ان کے خود کے سرور کے لیے پھر charges extra ہیں جو ڈاکر میں کمتے اس میں زیادہ ہیں تو واتس اپ پہ بھی آپ messages بھیج سکتے ہیں sms کی طرح اگر کوئی provider آپ کو مل جائے گا اچھا تو ابھی اب یہ سرچ کر لیتے ہیں sms API پاکستان send pk.com کر کے ایک آرہا ہے developer API بلک sms send دیکھ رہو کیا واہیات website بن رہی ہے صحیح ہے yes port بغیرہ بھی لکھا ہے code میں صرف php کا port لکھا ہے curl curl کا example c sharp کا بھی code ہے click here for API documents pricing کا ذکر یہاں پر نہیں کیا ہے sms pricing for پاکستان یہ آگیا 10 sms آپ کو free دیتا ہے یہ اور چھے سو ایس ایس جو ہزار روپے کے دیتا ہے ہزار روپے مطلب دس ڈالر بنتے ہیں دس ڈالر نہیں اب تو بہت پانچ ڈالر بنتے ہیں تو ہزار روپے ٹھیک ہے تو بس یہ پاکستانی بندے ہوں گے آپ چاہیے تو ان کے اپر ڈائرنگ وزٹ کر لے جا گے اور فون ملا سکتے ہیں آپ ان کو ان کا نمبر ومبر لکھا ہے دیس پیکنجز ہیں نورڈ ویلڈ چل میرا بھائی ٹرانزیکشنل ٹریفک کے لیے الگ انہوں نے کچھ منجن بنائیا گا یہ ہے بلک میسیجز ان کے اچھا واتس اپ کے ایس ایس بھی یہ پروائیٹ کر رہا ہے تو بس آپ ان سے اپی آئی خریدو اور بس سب کچھ اکی ہے پھر آپ کے لیے ٹھیک ہے برینڈ ایس ایس سوٹ کوڈ ایس ایس سیمائی برینڈ ایس ایس سب ان کے باس آمیلی بل ہے ان کا نام ہی ہے sendpk.com developer apis بھی ان کی سب کچھ ہے اچھا اس طرح یہ اور بھی بہت سارے ہیں مطلب یہ اگر آپ کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور بھی بہت سارے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ اس نے بولا کہ بھائی transactional sms نہیں ہے یہ بلک sms ہے تو transactional کی الگ api ہے وہ تو ظاہر ہے postmark نے بھی mention کیا ہے کہ بھائی بلک الگ ہے اور transactional الگ ہے ظاہر ہے دونوں کی approach الگ ہوتی ہے اب یہ مطلب postmark پہ یہ email چیک کر لیتے ہیں ابھی تک یہ line میں ہی لگی ہوئی ہے بھائی 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 بھائیت اب اس کا کیا گھرے بن رہا ہے ٹھیک ہے تو sms بھیجنے کے لیے میں نے آپ کو جسٹ یہ بتا دیا کہ ہوتا کیسے وہ ابھی ہم لگا نہیں سکتے کیونکہ میرے پاس یہ جو account ہے یہ almost expired میبھی چلو لگا کے دیکھتے ہیں بلکہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا سبب منہ کر دے گا بس منہ کر دے گا تو منا ہو جائیں گے پھر ہم بولیں گے ٹھیک ہے بس آج ہمیں require کر لیتا ہے ان تینوں items کو اوپر بس یہ لگا کے پھر ہم class ختم کرتے ہیں بہت ہو گیا آج کی لیے اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں امپورٹ ٹویلیو from ٹویلیو right اور پھر ہم بولتے ہیں کہ صحیح ہے let ٹویلیو client equal to this 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 اب یہ جو دونوں item ہیں اس کے SID ہے اور token ہے یہ SID اور token ہم کہا رکھیں گے secret کے اندر رکھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور ہم بولیں گے کہ بھائی ایسے ہو جو آپ okay ٹویلیو SID اور ٹویلیو off صحیح ہے ٹویلیو SID اور ٹویلیو off میں نے یہاں پہ لگا دیا اور obviously اب مجھے اس کو initialize کرتے ہوئے یہی والا دینا پڑے گا میں نے کہا ٹویلیو SID اور ٹویلیو off اچھا off کی جگہ پہ جو چیز ہے نا وہ لگی بھی نہیں ہے میں ذرا اٹھا کے وہاں سے لے ہوں پروپر جو ہے نا اس کا میں اس کے لیے کہاں جاؤں گا میں اس کے لیے جاؤں گا ہوم پہ بھئی کہاں لے گیا مجھے ایک آنٹ میں جاؤں گا میں کیا نہیں یا کہاں جاؤں گا جیسے ہی ایک آنٹ لوگن ہوتا ہے نا وہ سامنے لکھا رہا ہوتا ہے چلو یہ کیا ہو گیا اس کو بھی یاد آیا تنی دیر بعد اچھا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فورا ایک آنٹ کی SID اور Auth token لکھا رہا ہے تو میں شو کروں گا اس کو اور اس کو میں کوپی کروں گا یہاں سے ایسے اور کوپی کر کے یہاں پہ لکھے رکھ دوں گا جو میرا ایکچوال ٹوکن ہوگا وہ انوائرمنٹ ویریبل میں ہوگا یہ میرا ڈیویلپمنٹ والا ہوگا جو میں نے یہاں رکھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا یہاں پہ سیٹ ہو گیا یہ اس کے بعد میرا ٹویلیو کلائنٹ بن کے تیار ہو گیا اب ٹویلیو کلائنٹ کو میں کہاں لے کر جاؤں گا جہاں پہ میں نے ای میل بھیجوایا ہے اس کے نیچے لے کر چلا جاؤں گا اور میں بولوں گا ٹویلیو کلائنٹ کلائنٹ ڈالٹ سینڈ ایس 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 جو بھی طریقہ ہے سینڈ ایس ایس کا کہاں گیا وہ سینڈ ایس ایس جو ابھی دیکھ رہے تھے ہم چلو دوبارہ اندر چلتے ہیں نا ٹرائیڈ آؤٹ سینڈ ایس ایس ٹھیک ہے میں نے کہا بھئی یہ سرویس ہوگی میری اور باڈی میں لکھا ہوگا یہ ٹھیک ہو گیا اور میں نے ایسے نوڈ جیس سیلیٹ کیا تو کیا لکھا بھائے گا میرے پاس کہ کلائنٹ ڈالٹ میسیجز اور ایسے کر کے میں پورا دن ملاؤں گا ڈالٹ میسیجز ڈالٹ تو ٹویلیو کلائنٹ ڈالٹ میسیجز اور اس کے بعد کریئیٹ اور باڈی کے اندر ہیئر ایس یور کوڈ لکھا ہوگا یہاں پہ میں او ٹی پی لگا دوں گا او بیسلی او ٹی پی صحیح ہے اور چاہوں تو میں یہاں پہ نام سے اس کو مخاطب بھی کر سکتا ہوں بندے کو ایکچلی جیسے میں نے یہاں پر کیا ہے نا ہائے میں اس کو چاہوں تو یہاں پہ نام سے مخاطب بھی کر سکتا ہوں سہی ہے میں نے بولا ہے بھائی ہائے انزامام ملک یو ریکویسٹڈ فور فارگٹ پاسورڈ یہ ہے آپ کو اٹی پی لگا دیا ہے یہ ہے آپ کو اٹی پی لگا دیا ہے لیکن وہ دو میسیجز کے طور پر آپ کے کاؤنٹ ہوگا ڈوٹ دن لگایا ہے انہوں نے تو میں کیا کروں گا اس کو کانسٹ ٹویلیو ریسپونس کر کے اس کو پکڑ دوں گا اویٹ لگا دوں گا یہاں پہ تاکہ یہ تسلی سے در کھڑا ہو جائے اور اس کا جو بھی ریسپونس آئے گا ٹویلیو کا اس کو میں کنسول کروا لوں گا ٹھیک ہے جو بھی ریسپونس آئے گا وہ میں ادھر کنسول کروا لوں گا اور میرا سرور کیونکہ کریش ہو چکا ہے تو وہ کیوں کریش ہوئے اچھا وہ اس لیے کریش ہوئے کہ میں نے ٹویلیو کو ایمپورٹ تو کیا ہے لیکن NPM آئی ٹویلیو نہیں چلایا تھا میں نے ٹھیک ہے ٹویلیو انسٹال نہیں کیا تھا میں نے ایکچھلی اس لیے وہ کریش ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی NPM run dev میں نے run کیا اور NPM run dev کرتا ہی میرا سرور دوبارہ سے connect ہو چکا ہے MongoDB کے ساتھ اور run ہو چکا ہے اب میں جب send کروں گا SMS یا OTP کے لیے میں request کروں گا جیسے ہی اب تو وہ بولے گا مجھے کہ بھائی آپ کا SMS جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کا یہ account suspended ہے اچھا میں نے اس کو refresh کیا اور میں نے یہاں پہ ایک اچھا ایک بات اور میں نے user سے نا phone number وغیرہ کچھ لیا نہیں ہے اس کا تو میں نے ایک random number پہ بھیج رہا ہوں صحیح ہے اچھا اس کے اندر جو random number ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ میں اپنا اصولا یہ ہوگا کہ sign up کے وقت آپ نے ایک user سے number لیا ہوگا وہ اس کے database میں save ہوگا تو یہ میں خود کے number پہ بھیج رہا ہوں میرے اس phone کے number پہ یہ بھیج رہا ہوں اسے لگا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے send OTP email تو یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آگیا ہے ایک عدد error آگیا ہے اس نے بولا کہ بھائی exception آگئی ہے authenticate کے اوپر authentication میں کوئی exception آگئی ہے اور نیچے اس نے plain english میں کچھ بھی نہیں بتایا بہت ساری اس نے نا کچھ عجیب عجیب باتیں کر دی ہیں لیکن plain english میں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اور یہ کیا ہے error کچھ سمجھ آ رہے ہیں کسی کو یہ error ہے نا جو error console ہویا ہے more information more information میں کہاں پہ جاؤں گا آ رہا ہے کہاں آ رہا ہے اچھا error 2003 بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے بھائی کہ آپ کا جو error آیا ہے نا code اس کا وہ 2003 ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ اصل میں billing گئی ہوگا مجھے پتا ہے نا سسپینڈ ہو آ رہا ہے بھائی مجھے پرمیشن ڈینایڈ یو لیک آف پرمیشن آف دی ریسورس مہتر ریکویسٹ ڈس 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 کہہ رہا ہے کہ possible cause ہی ہو سکتا ہے کہ credential جو ہے وہ live account کا نہیں ہے previous odd token have been deleted یہ ہو سکتا ہے ایک دفع ہمیں میں ٹوکن میچ کر لیتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے ٹوکن تو صحیح ہے بھائی دو ہے وہ اصل میں سسپینڈ ہو آ رہا اس لیے وہ error دے رہا ہے that's it اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہم نے اس ایمس بھیجنا سیکھ لیا اس کوڈ کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں فیلحال کے لیے کیونکہ مجھے پتا ہے ٹویلیو کا کومنٹ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو میں نے کومنٹ کر دیا ہے لیکن یہ کوڈ یہی پر موجود ہے آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ جب گیٹھب میں جا کے یہ کوڈ دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ موجود ہوگا ٹھیک ہے گیٹھب کی ریپوزیٹری کا سب کو آئی ووپ کے پتہ ہی ہوگا پبلک ریپوزیٹری ہے وہ اچھا کوئی ایسی چیز اس میں جو ہم نے اور کرنی ہو سر آپ نے کہا ہاں کہ کوئی بھی پوست کرے تو ہم آئے فیڈ بے کم بھی آئے کوئی بھی پوست کرے تو کیا ہے مطلب ہم نے کہتے ہیں کوئی بھی کرے تو وہ بھی آئے ہم پڑھیں گے وہ تو آج کے ٹاپک میں نہیں پڑھ سکتے ہیں آج یہ ایمیل بھیجبانا سیکھ لیا ہے اس امس سیکھ لیا ہے اور کوئی ایسی چیز جو بھیجتے ہیں او ٹی بھی جس میں بھیجا جاتا ہے کوئی ایسی چیز ہے آپ کال بھی کر سکتے ہو اس سے آپ ٹویلیو سے ٹویلیو سے آپ جاؤں گے کال اینیشیئٹ کرنے کیلئے نا تو آپ کیسے کرو گے یہ بھلا پروگرامیبل وائس کے نام سے یہ ٹھیک ہے یہ بھلا ہے وائس اگر آپ نے کال کر کے اس کو بتانا ہے او ٹی بھی تو آپ سمپل جیسے میسج بھیج رہے ہو نا سیم اسی طریقے سے آپ کال بھی بھیج ہوگے بٹ کال میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو پہلے سے آپ ایک لکھ دیتے ہیں کہ بندہ ون دبائے تو کیا ہو دو دبائے تو کیا ہو لیکن شاید میرے خیال میں ہم جو یہ بھیج رہے ہیں اس میں ہم ایسا نہیں کر رہے ہوں گے اس میں ہم ایک ٹیکس لکھیں گے وہ دو دفعہ پڑھ کے اور خود ہی کال ہینگ اپ ہو جائے تو یہاں پہ موجود ہے وہ کال ابھی اچھا یہ مجھے کہہ رہا ہے پہلے نمبر تو خرید لو کال بات میں کرنا تو ڈائریک ہم ڈاکیمنٹس میں چلتے ہیں ٹویلیو وائس ڈاکس ٹھیک ہے پروگرامیبل وائس کی میں ڈاکیمنٹس میں ڈائریک چلا جاتا ہوں جا پہ مجھے وہ کوڈ دکھ جائے ان کا ایک ٹو ایمل کا کوڈ ہوتا ہے ٹو ایمل کا کوڈ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس کا سین اچھا یہ ڈاکس 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 возьد ڈاکس 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 یہاں ہم کہاں پہ بھوم رہے ہیں یہاں ٹوی میل لکھنا نہیں بتایا اس نے کسی جگہ میں یہاں ٹوی بھوم رہے ہیں یہ ٹوی میل انسٹرکشنز ہے اب یہ ٹوی میل میں جا کے ہم دیکھیں گے نا تو یہ کس طرح سے بتا رہا ہوتا ہے ٹوی میل لکھنا یہ یہ ایک ٹوی میل کی فائل ہے جس میں کیا ہوگا وہ کال ریسیو ہوتی ہی نا وہ بولے گا ہیلو ورڈ اور کال ہنگا ہو جائے گی صحیح ہے اب یہ ٹوی میل کی نا پوری ڈاکیمنٹیشن ہے کہ ٹوی میل کو لکھا کیسے جاتا ہے صحیح ہے اب اس میں آپ mp3 بھی ایڈ کر سکتے ہو آپ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہو نا ٹھیک ہے اب اس کو کیا کیا ہے اس میں say کا verb ہے read the text play کا verb ہے جس میں audio file play کرتے ہو آپ ڈائل کا verb ہے جس میں another party کو آپ include کرتے ہو call میں conference کرتے ہو record کا verb ہے جس سے آپ call recording کی instruction دیتے ہو گے یہاں پہ call record شروع کر دو ٹھیک ہے gather میں کیا ہوتا ہے collect digit جیسے آپ sometime call کرتے ہیں نا کہتا ہے فلا menu کے لیے one press کیجئے two press کیجئے وہ gather digit سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ verb ہے total اس کے اندر اچھا پھر ایک verb ہے hang up صحیح ہے HTML کی طرح ہوتا ہے بالکل میں نے کہا بھئی say this 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 پھر say this 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 اور hang up یا میں بولوں گا بھئی play this this اس کے بعد gather digit اور اس کے بعد اگر کچھ نہیں ملے تو hang up سمجھ رہو اس طرح ہی ہو دا ہے نا call center جب call ملاتے ہیں ہم تو تو یہ pause ہے redirect ہے reject ہے refer ہے یہ سارے اس کی کیا ہے verbs ہیں ہمارے پاس تو یہ آپ کو بنا کے بھیجنا ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ programmatically call کو initiate کروا سکتے ہیں جس میں انسان نہیں ہوگا کوئی بلکہ computer ایک call ملائے گا اور آپ کے بتائے ہوئے instruction پہ کچھ بولے گا یا کچھ input لے گا user سے اور hang up ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ input لینے کے بات کیا کرے گا اس میں callback ملتا ہے اس کو آپ server پہ بھیج سکتے ہیں دوبارہ تاکہ database میں چلے لے well اس کو میں زیادہ detail میں cover up easily نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پھر بہت لمبی کہانی ہے اس کی to ml کو لکھ کے دکھانا اور پھر اس کو safe کیسے کرتے ہیں to ml کو پھر وہ آتا اور جاتا کیسے پھر مجھے بھی callیں ملا بلا کے بھی دکھانی پڑیں گی جو کہ ابھی خلال possible نہیں ہے لیکن آپ کو اس سے ایک overview مل گیا ہے کہ کیا کیا چیز میں possible اور اس کا ایک overview مل گیا کہ وہ کہاں جا کر دیکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے اگر call ملانے کی ضرورت پڑ گئی تو یہاں آ کر دیکھنا ہے یہ آپ کو بتا چل گیا ہے تو آپ کے لئے شاید تھوڑا سا ایک direction مل گئی ہے again call کروانے کے لئے بہت ساری APIs ہیں صرف Twilio نہیں ہے Twilio famous ہے اس لئے میں اس کا ذکر کر دیا بہت ساری APIs ہیں ایک walks implant آج کل بڑا چل رہا ہے اور بھی بہت ساری ہیں ٹھیک ہے آپ لکھو کہ یہاں پہ voice call API تو یہ بہت ساری آجائے انگلسٹ ٹھیک ہے یہ سنچ کر کے calling API video call dial سب دیتا ہے ٹھیک ہے دیکھ رو کتنی ساری آگئی لائن سے پیلیو پلائیو پلائیو.com یہ بھی بڑا فیمس ہے پلائیو messagebird.com کے نام سے ٹھیک ہے چال ہوگی آج کی کلاس پر ہم یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس کلاس میں اللہ حافظ